اور دین ہم نے سیسن سٹارٹ کیے تو میرے لیے بہت تھروٹ پل رہے یہ فرسٹ سیسن میں میری یہ کلیارٹی ہو گئی کہ مجھے اس سیکٹر میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور نمبر ایک میری یہ کلیارٹی ہوئی کہ مجھے کرنا کیا ہے اس میں آشیش پٹیل میری مکاسی ری انٹی پرائیوٹ لیمٹیڈ نام سے جائپور میں کمپنی ہے اور ابھی لاسٹ ٹیئر میں نے دسمبر میں یہ سٹارٹ اپس کیا اسی دوران میں اس میں فریسر تھا میں نے ریسرچ کیا اور چیزوں کو سمجھا تو مجھے لگا کہ مجھے ریال سٹیٹ میں جانا چاہیے جب میں خود اپنے لیے گھر دیکھ رہا تھا اس چیلڈ میں میں نے بہت سارے چیلنجز دیکھے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہماری ایک ہارڈ منی ہے وہ جن لوگوں سے ہم جب دیل کرنے جاتا ہے تو ان کے اندر کوئی سکلڈ نہیں ہے پریشیسلیزم نہیں ہے اور ٹرانسفیرنسی تو بہت دور دور دکھ نہیں ہے جب ساری چیزیں یہ دیکھ رہا تھا اور میرا اپنا خود کا سٹارٹ اپ کرنے کا پلان کر رہا تھا تب مجھے سب سے بیس تھی یہ کونسپ لگا کہ مجھے اس ایکٹر میں جانا چاہیے جو ہوم بائیرز ہیں یا جن کو اچھے افورڈیبل ہاؤس چاہیے ان کے لیے میرے جیسے لوگوں کو اس ایکٹر میں آنا چاہیے اس سے پہلے میں گورننٹ جوب کر رہا تھا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے وہاں سے بھی آریس اور اپنے خود کا کام کرنا ہے خود کے لیے اور لوگوں کے لیے لوگوں کو میں ایمپلوئیمنٹ دے پا ہوں اور لوگوں کو میں اچھی ریٹ پہ افورڈیبل ہاؤس دے پا ہوں یا ٹرانسفیرنسی کے ساتھ میں ان کو چیزیں دے پا ہوں یہ بگ چیلنج ہے ریل اسٹیٹ میں جب میں نے ادھر ادھر سے آن لائن کا میں نے ویڈیو دیکھے اس بارے میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ میں بزنس کیسے ایکسپینڈ پر سکتا ہوں تب مجھے ڈاکٹر امول موری جی کا وہاں سے ڈیٹیلز ملیں کانٹیکٹ نمبر ملے پھر میں نے انس کی ٹیم سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے بہت اچھے سے مجھے بریفنگ کیا اور اپنے جو جو ان کے سیسانس ہیں یا جو جو یہ ٹرننگ دیتے ہیں اس کے بارے مجھے آویر کیا اور فائنلی ہمارا رشایڈ یہ ہوا کہ مجھے سی او آٹ جی سی او نام سے ٹرننگ یہ کراتے ہیں مجھے اس میں جانا چاہیے اور دین ہم نے سیسان سٹارٹ کیے تو میرے لیے بہت فروٹ پول رہے یہ فرسٹ سیسان میں ہی میری یہ کلیارٹی ہو گئی کہ مجھے اس سیکٹر میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور نمبر ایک میری یہ کلیارٹی ہوئی کہ مجھے کرنا کیا ہے کہ مجھے فریس انوینٹری میں جانا ہے یا بیلڈر بننا ہے یا ڈبلپر بننا ہے تو جس طریقے کی میری سچویشن ہے مجھے اس میں یہ لگا کہ مجھے صرف اور صرف مارکیٹنگ اینڈ سیلز میں جانا ہے اس کے لیے میں آج ناک پور آیا پولڈے ان کی ٹیم کے ساتھ تھا اور بہت ہی کوپریٹیو ان کی ٹیم ہے اکشہ جی نے بہت شروع سے ہی اور اب تک بہت کوپریٹ کیا اور بہت سپورٹیو رہا ہے ان کا اور ڈکٹر عمول موریہ جی سے آج ہی اچھا لگا اور جس طریقے ساتھ پورے دن کی ہماری جنری رہی گیارہ بجے سے لے کے ابھی کونے آٹھ بجنے کو ہو رہا ہے تو اس جنری میں مجھے الگ الگ طریقے انہوں نے پروڈےکٹ دکھا ہے اس میں گروپ آوسنگ کے بھی پروڈےکٹ تھے رو ہاؤس بھی تھے پلوٹنگ والے بھی پروڈےکٹ تھے اور ایسی بھی پروڈےکٹ دکھائے جو بہت اچھی سیل کر رہے ہیں جن کی خود جلدی سے سیل ہو گئیں اور مجھے ایسے بھی پروڈےکٹ دکھائے جن کو آٹھا نوزو دددس سال ہو گئیں اور وہ آج تک بھی نہیں بکھیں وہ سولڈ آوٹ نہیں ہے تو میری پوری آج کی جنری سے مجھے یہ سمجھ بایا کہ مجھے کیا تو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اور سب سے بڑی بزنس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ سٹارٹ اپ والے کے لیے کہ اس کی بزنس کے لیے کلیرٹ ہی ہو جائے کہ مجھے کیا گلتیاں کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے تو مجھے آج یہ سمجھ با گیا کہ میرے ایک روڈ میپ بن چکا ہے کہ مجھے کس ڈائریکشن میں جا کے اور آپ کمپنی کی گروتھ کرنی ہے اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کیونکہ اس میں ریل اسٹیٹ میں جب ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نہ کوئی پولیز ہے نہ یہ اونیورسٹی ہے ہاں کچھ ہیں ابھی آئیں ہیں نئے نئے انسٹوٹ آئیں بہت وہ اتنا کوئی پھول نہیں ہے وہ پریکٹیکلی کوئی نولیج کراتے ہیں کئی اور بھی سیکٹریں وہاں ڈگرییاں دیتے ہیں لیکن ڈگریوں سے کام نہیں چلتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی جب تک آپ جاؤ گے نہیں نولیج نہیں لگے کیونکہ کام تو لائب میں جائے کہ پریکٹیکلی ہی کرنا ہے بک تو کسی کو پڑھ کے سنا ہوگے نہیں اس میں مجھے ان کا جو لگا یہ جو لائب سہسن کراتے ہیں یا لائب جو یہ بیزیٹ کراتے ہیں الگ الگ بیلڈر کے ساتھ الگ الگ ٹوجیک کے ساتھ تو اس سے آپ کی ایک کلیرٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور جب آپ کو ڈائریکشن صحیح مل جائے تو پھر کسی بھی سٹارٹ اپ میں یا بزنس وین کو کوئی زیادہ بڑے چیلنج نہیں آتے اور چیلنج بھی آتے ہیں تو ان کے بھی سولیوشن نکلاتے ہیں اگر پروپر آپ لارننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو تھینک یوں اور دکٹر مول 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 مولی ٹیم کو اور میں جو بھی اس ریال اسٹیٹ سیکشن میں میں اسے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سکل پہ کام کریں پروپریشنلیزم پہ کام کریں خاص که ٹرانس پرینسی میں بہت دیام لگ اور جو دکٹر صاحب اور اس طریقے کے جو لوگ ہیں اس اندیسٹری کے لئے کام کر رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کے لئے اسٹارٹ اپ بالوں کے لئے بہت ہیلپ فول ہیں تھینک یوں سو مط موسیقی